میری ڈیوٹی کذافی سٹیڈیم کے باہر ایک انٹرنیشنل کرکٹ میچ کے دوران پاکستان سپورٹس بورڈ کے گیٹ کے باہر لگی ہوئی تھی ادر دورانے ڈیوٹی میں نے دیکھا کہ ایک رکشہ جو ہے اس نے گیٹ کے سامنے بریک لگائی اور ادر رکنے کی کوشش کی میں نے اس کو ادر رکنے ناج دیا اور ادر سے آگے جانے کا اشارہ کیا اس رکشے کی پیسنجر سیٹ پہ جو شخص بیٹھا ہوا تھا اس نے رکشے کا پچھلا دروازہ کھولا اور اس نے اس رکشے سے باہر چھلانگ لگا دی اور وہ نیچے گر گیا تو میں نے کہا کہ میں اس کو جا کے چیک کروں اس کو میں دیکھوں یہ کون شخص ہے اسی دوران مجھے اپنی طرف آتا دیکھ کر اس نے خود کو زوردار دھماکے سے اڑا لیا میں شدید زخمی ہو گیا اور میرے چہرے پہ میرے پیٹ پہ میری ٹانگو پہ بال بیرنگ لگے اور چہرے سے بہت زیادہ بلیڈن سٹارٹ ہو گئی لیکن میں نے اس نائم اپنی حمد نہیں آرہی اور کچھ اللہ کی کرم نوازی تھی کہ میں اپنی سینسز میں رہا اور میں نے ادھر ایک نیچی گاڑی کھڑی تھی اس کے ٹائر کے ساتھ میں ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور میں نے اپنے کنٹرول سے راپتہ کرنے کی کوشش کی تاکہ اس چیز کو انشور کیا جا سکے ان کے کوئی ساتھی مزید نقصان نہ کریں میں نے پھر حمد کی اور میں کھڑا ہوا رشتے میں مجھے ایک کیری ڈبا کا ڈرائیور جو تھا اس نے مجھے کیری ڈبے میں پیچھے والا دروازہ کھول کے ادھر بٹھا لیا اور اس نے ادھر سے کیری ڈبا جو ہے ہاسپٹل کی طرف لے گیا میری اس فرش ناسی پر پنجاب پولیس کی جانب سے مجھے غازی کا خطاب دیا گیا اور یہ سلور میڈل دیا گیا ہمارا مرال بہت ہائی ہوا ہے اور ہم انشاءاللہ فیوچر میں بھی اسی جوش و جذبے کے ساتھ ڈیوٹی کرتے رہیں گے اور مزید اگر ہمیں اپنی جانوں کا نظرانہ بھی پیش کرنا پڑا تو اس سے ہم دریگ نہیں کریں گے